ہیلو فرنڈز کیسے آپ لوگ امید ہیں فٹ ہیں لائف انچوائی کرنے ہیں فرنڈز ہیڈیٹیل سے وڈیو شیئر کریں گے سنیپ ڈریگن کے اباؤٹ مطلب جس کو ہم ڈاگ فلاور کہتے ہیں اس کے سیڈز کو آپ کیسے سیف کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا پرمنٹ پلانٹ ہے اگر آپ اس کی اچھے سے کیئر کریں بہت زیادہ گرمی میں آپ اس کو چیڈی ایریا میں کنورٹ کر دیں تو آپ کا یہ 3 سے 5 سال بھی آپ کا یہ ایک پلانٹ نکال جاتا ہے بہت بڑے سائز کا پلانٹ بن جاتا ہے اور جب اس کے بلکل فلاورز ڈرائے ہو جائیں مطلب نیچنلی ڈرائے ہو جائیں پلانٹ کے اوپر دھوپ کی وجہ سے یا موسم کی وجہ سے تب اس کے اندر سیڈز بن جاتے ہیں بلکل آپ اس کے سیڈ پورڈ کو توڑے اس کو ہلکا سا جب آپ پریس کریں گے اس میں سارے بلیک بلیک کلر کے چھوٹے چھوٹے سے سیڈز آپ کو ایکسٹریکٹ ہو جائیں گے آپ ان کو سیو بھی کر سکتے ہیں دوبارہ آپ ان کو اگر سیپتمبر میں بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ انڈور ان کو گروہ کرنا چاہے تو یہ انڈور بھی گروہ ہو سکتے ہیں بہت ہی لو مینٹینس پلانٹ ہے اور ایک ایک سیڈ پورٹس کے ادر کم سے کم 40 پلس سیڈز ہوتے ہیں بلیک کلر کے بلکل چھوٹے چھوٹے سے سیڈز ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی لو مینٹینس پلانٹ ہے آپ اس کو اپنے روف ٹاپ پہ ٹیرس پہ بالکنی پہ لازمی گروہ کیا کریں اب تھوڑا سے یہ ایش ہوا تھا کہ اگر آپ نے اس کو کیاری میں گروہ کیا زمین میں گروہ کیا تب تو یہ بلکل جون جلائی میں بھی سروائیف کرے گا اگر آپ روف ٹاپ پہ ہیں گملے میں اس کو گروہ کیا پھر جیسے ہی گرمیاں سٹارٹ ہوگی دو تین دن دو تین گھنٹے کی دھوپ آتی وہ آپ کا پلانٹ اچھے سے سروائیف کرے گا اس کے اوپر فلاورنگ بھی ہوگی اور وہ کبھی بھی کبھی بھی ایک سال دو سال تک کبھی بھی جلے گا نہیں اور آپ کا پلانٹ ہنڈیڈ پرسنٹ چلے گا اور اس کے سیڈز سیو کرنے کے لیے آپ کوئی بھی چھوٹی بوٹل لے سکتی ہیں جو ہنڈیڈ پرسنٹ اے ٹائٹ ہونی چاہیے سارے سیڈز کو بوٹل کے اندر پیک کریں اوپر سے بلکو لے آئی ٹائٹ کر دیں اس کے سیڈز کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے جب بھی آپ اس کے سیڈ لگائیں گے آپ نے کوشش کرنی ہے اگرس سپتمبر نومبر میں اس کے سیڈ لگانے ہیں وہ ہی اس کا جرمنیشن کا آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے ہنڈر پرسنٹ جرمنیشن ہوگی اور بہت ہی لوو مینٹینس پلانٹ ہے آپ اس کو کہیں پہ بھی گروہ کر سکتے ہیں بہت چھوٹے گملے میں بھی آپ کا ایک پلانٹ اچھے سے سروائیب کرتا ہے اور روف ٹاپ پہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے مائے جون جولائی میں کبھی بھی کبھی بھی آپ کا پلانٹ سروائیب نہیں کرتا اس لئے آپ نے اس کو شیڈی ایریا میں تو لازمی گنورٹ کرنا ہے چاہے اس کو دو تین گھنٹے کی دھوپ لگ جائے وہاں پہ بھی وہ سروائیب کرے گا لیکن فلڈے سنلائٹ میں کبھی بھی سروائیب نہیں کرے گا اور یہ بہت سارے ہمارے پاس فروٹنگ پلانٹس ہیں آپ ان کو گروہ بیکس میں بھی گروہ کر سکتے ہیں آپ ان کو چھوٹے چھوٹے گملوں میں بھی گروہ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کے پاس ہائیبریڈ پیچ کے پلانٹ نظر آ رہے ہیں یہ امریکن ورائیٹی ہے اور اس سال ہم دیکھیں گے اس کے اوپر کتنی فروٹنگ اور کس سائز کا فروٹ لگے گا اوورال کوشش کیا کریں کہ فلاورنگ پلانٹس کو زیادہ سے زیادہ گروہ کیا کریں اور فلاورنگ پلانٹس کے لیے جو سب سے آئیڈیل فٹیلائزر ہے وہ ان آرگینک فٹیلائزر ہے مطلب آپ تھوڑا سا یوریا تھوڑا سا ڈی اے پی دے سکتے ہیں وہ آپ کے پلانٹ کو اچھے سے بوسٹ بھی کرے گا اور فلاورنگ بھی بہت سے بردست ہوگی اور جو آپ کے پلانٹس کچن گرانڈنگ سے ریلیٹیڈ ہوتے ہیں جیسے چلیز کے پلانٹ، ٹوماتوز کے پلانٹ آپ کے فروٹنگ پلانٹس، ساگ پالک ایک ایسے پلانٹس کو آپ ہمیشہ آرگینک فٹیلائزر دیا کریں آرگینک فٹیلائزر آپ کے پلانٹ کو بوسٹ بھی کرتا ہے اور جو اس کے اوپر فروٹ لگتا ہے وہ ہنڈیڈ پرسٹ آرگینک ہوتا ہے لیکن ہمارے فلاورنگ جتنے بھی پلانٹس ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایسی چیز ہمیں اچیو نہیں ہوتی نہ کیچن آئٹم ہوتی ان کو آپ ان آرگینک فٹیلائزر دے دیا کریں وہ سستہ بھی بہت ہوتا ہے اور اس کا جو رییکشن ہوتا ہے وہ بھی بہت جلدی ہوتا ہے مطلب اگر آج آپ ڈی اے پی دے رہے ہیں تو دس دنوں کے بعد آپ کو فیل ہوگا آپ کا پلانٹ بہت جلدی پوسٹ ہوئے اور جتنا بھی آرگینک فٹیلائزر ہوتا ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے مطلب اگر آج آپ اپنے پلانٹ کو دے رہے ہیں تو میکسیمم ٹونٹی تھرٹی ڈیز کے بعد اس کا تھوڑا سا آپ کو اثر ہونا فیل ہوتا ہے اس لئے ان آرگینک فٹیلائزر فلاورنگ پلانٹس کے لئے بیسٹ ہے